ڈلی کے جنگ پوری علاقے میں لوگ ڈاؤن کے دوران ایک تیز رفتار کار نے ایک سکوٹر پر سوار دو لوگوں کو سامنے سے ٹکر مار دی اس حادثے میں سکوٹر سوار ایک آدمی کی موت ہو گئی جس کا ایک سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں رانگ سائٹ سے آ رہی ایک سفید رنگ کی کار نے سامنے سے آ رہی ایک سکوٹر کو زوردار ٹکر مار دی سکوٹر پر دو لوگ سوار تھے ٹکر اتنی زبردست تھی کہ سکوٹر کے پرخچے اڑ گئے جو کی کار بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے کھڑی ایک لال رنگ کی دوسری کار سے ٹکرا گئی اور تھوڑی دور آگے جانے کے بعد رک گئی سکوٹر کے ساتھ ہوئی ٹکر کی وجہ سے کار کا اگلا حصہ بری طرح سے ٹوٹ گئے اس حادثے سے پہلے سڑک سے کئی گاڑیاں گزرتی دکھائی دی جس سکوٹر کی کار سے ٹکر ہوئی اس کے پیچھے ایک بائک سوار تیزی سے گزرتا دیکھا کورونا کے فیلے سنکرمنٹ کو دیکھتے ہوئے مہاراشت سرکار نے 75,000 لوگوں کا رپیڈ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے مہاراشت کے سواستے منتری کے مطابق راجے میں اب تک 76,000 لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کرائے جا چکے ہیں مہاراشت کے سواستے منتری نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر انہیں ذرا بھی کورونا کی الیکشن محسوس ہو تو ترنت جانچ کرائیں یوپی کے سرکاری دفتروں میں ضروری کام پھر سے شروع ہو گئے سرکار نے جو گائیڈلائن جاری کی تھی لکھناو کے سچوالے میں بھی اسی کے حساب سے انہی کے حساب سے صرف ایک تہائی کرمچاریوں کو ہی آفیس بلائے گیا اور ان کی بھی گیٹ پر ہی جانچ کی گئی کہ کہیں کسی کو بخار تو نہیں ہے چاہے ڈرائیور ہو سرکشا کرمی ہو یا پھر بڑے سا بھی کیوں نہ ہو سب کی جانچ کی گئی وہیں سچوالے کے اندر بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا پورا دھیان رکھا گیا سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے تو جو لوگ یہاں پر بٹھے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک میٹر کی دوری پر بٹھے ہیں ساتھی سبھی لوگ ماس کیا گمچے سے چہرہ بھی ڈھکے نظر آئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں سرین ٹائجر لگا رہے ہیں بار بار ڈلی پولس نے وسند کن جلاکے میں جانچ کے دوران ایک گاڑی سے چراب کی بارہ بوتلے برامت کی ہیں اس مامنے میں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ابھی تک کی میلی جانکاری کے مطابق پکڑے گئے دونوں لوگوں میں ایک یوت کانگریس کا راشترے پدادکاری ہے جبکہ دوسرا اس کا سٹاپ ہے حالیکہ پولس نے بعد میں دونوں کو زمانت پر چھوڑ دیا احمد آباد میں کرونا کے کچھ مریضوں نے ایک سرکاری اسپتال پر علاج میں لاپروہی کا آروپ لگایا ان لوگوں نے بتایا کہ وہاں کرونا مریضوں کے لیے بارہ سو بیڈ ہونے کے باوجود ان کے علاج میں دیری کی گئی اور انہیں اسپتال میں بھرتی کرنے کے بجائے کئی گھنٹوں تک باہر کھڑا کر دیا گیا ان مریضوں نے اسپتال پر بندھن پر آروپ لگاتے ہوئے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کیا اسپتال کے باہر کھڑے ان لوگوں نے اسپتال میں کرونا مریضوں کے لیے کیے گئے انتظام پر بھی سوال اٹھائے اسپتال میں ان مریضوں کو اسپتال کے ایک وارڈ میں بھرتی کر لیا گیا اس بیچ کانگریس پردیش اتھیاکش امیت چاوڑا نے وائرل ہو رہے اس ویڈیو کو ٹویٹ کر کرونا مریضوں کے علاج میں ہوئی لاپروہی پر گجرات سرکار کو گھیر لیا آندھ پردیش کے گنٹور میں 35 سال کے ایک آدمی کی موت سے ناراض لوگوں نے پولس کے خلاف پردیشن کرتے ہوئے تھانے کا گھیراف کیا تھانے کے بعد لوگوں کی بھاری بھیڑ دکھائی دی تھانے کے باہر لیکن بھیڑ میں شامی لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے نہیں دیکھے حالانکہ زیادہ تر لوگوں نے کورونا وارس سے بچنے کے لیے ماسک پہنا ہوا تھا گھر والوں نے پولس پر آدمی کو پیٹ پیٹ کر مارنے کا آروپ لگایا لیکن پولس نے گھر والوں کے آروپوں کو سرے سے خارج کر دیا پولس کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران گھر سے باہر نکلنے کی بجھے سے اس سے پوچھتاچ کی جا رہی تھی اور اسی دوران وہ گر گیا جس کے بعد اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد ایک سب انسپیکٹر کو سسپینڈ کر دیا گیا مصر میں گیزہ کے اعتحاسک پیرمیڈوں میں لیزر لائٹ شو کے ذریعے کرونا وارث سے لڑنے کا سندیش دیا گیا ورلڈ ہیریٹیج ڈے کے موقع پر وہاں ایک کارکرم کا اوجن کیا گیا تھا جس میں گیزہ کے اعتحاسک پیرمیڈوں پر لیزر لائٹ کے ذریعے کئی طرح کے سندیش دیے گئے نیلی روشنی سے نہائے پیرمیڈوں میں لیزر لائٹ کے ذریعے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل کی گئی پیرمیڈوں کے ٹھیک سامنے ایک بڑی سکرین بھی لگائے گئی جس میں عرب دیشوں کے کئی گائیکوں اور کلاکاروں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنے کارکرم پیش کی انہوں نے بھی لوگوں سے گھروں میں رہنے اور مہاماری کا ایک جوٹ ہو کر سامنا کرنے کی اپیل کی مصر میں تین ہزار سے زیادہ لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں حالات اور نہ بگنے اس کے لیے وہاں پیرمیڈ سمیت کئی دوسری جگہیں پوری طرح بند کر دی گئی ہیں کانگریس پارٹی کا نیا دفتر بند کر تیار ہے لیکن دفتر کا ادھخاتن نہیں ہو پا رہا ہے پہلے دلی میں پردوشن کے کارن نرمان کے کام پر لگی روک کی وچھر سے دیری ہوئی اور آپ کورونا وارس کی وچھر سے لگی پابندیوں کی چلتے نیا دفتر کا ادھخاتن نہیں ہو پا رہا ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ پارٹی نے دفتر کا ایک نیا گیٹ بنایا ہے یہ گیٹ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ کانگریس پارٹی کے نیا دفتر کا پتہ یعنی اڈریس بادلا جا سکے جس سڑک پر پارٹی کا دفتر ہے وہ دین دیال اپادھائی مارک ہے اور پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ اس کے دفتر کے پتے میں دین دیال اپادھائی کا نام لکھنا پڑے اس لیے پارٹی کے نیا دفتر کا نیا گیٹ پچھے والی روڑ پر بنایا گیا ہے